اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوپیٹ شاہین سلطاناتو گائز آج میں بنا رہی ہوں ہیدرا وادی خیمے کی لقمی تو بنانا اتنا ایزی ہے اور کھانا میں تو بہت ٹیسٹی ہے اور یہ ہر ہوتل میں ملتا ہے یعنی ہر ریسٹورنٹ پر یہ ایویلیبل رہتا ہے یہ ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا یا آپ کھا چکی ہیں تو یہ ٹیسٹ نہیں بلا پائی ہوں گی تو آپ یہ آپ گھر پر ایزی لی اب بنا سکتے ہیں تو چلیئے میرے میتھڈ سے آپ دیکھئے اور فالو کیجئے سب سے پہلے ہم نے ٹو فیفٹی گرام میدہ لیا ہے اگر میں نے بزار سے فریش لائی ہوں اور اسے دال کر بنا رہی ہوں تو اسے چھنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر گھر پر ہے آپ کے تو آپ ضرور اسے چھنی کر لیجئے تو اس میں ڈالیں گے ہم ونسپتی گھی پچاس گرام ہم گھی اس لئے استعمال کریں تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے گھی اس لئے استعمال کر رہی ہوں تاکہ یہ سافٹ رہے گئے سافٹ بنتی ہیں لکمی ایک دم سافٹ ہوتی ہیں جیسا کہ ساموسہ خستہ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ لکمی جو ہیدرپادی ہوتی ہیں وہ سافٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم سارا مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک دم سافٹ ڈو بنائیں گے اسے سخت ڈو نہیں بنانا ہے ہمیں میڈیم جیسا ہم روٹی کے لئے بناتے ہیں اسی طرح کا ہمیں ڈو بنانا ہے تھوڑا تھوڑا پانی کر کر ڈالیے وانا یہ لوز ہو جائے گا تو پروبلم ہوگی آپ کو سٹھونے میں پروبلم ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ اس طرح سے گونج دے لیجئے اچھا اچھا اسے اسے مکس کر لیجئے اور اسے ایک سافٹ ڈو بنائے لیجئے تو دیکھیں گا اس اس طرح سے یہ بن رہا ہے اسے اچھا سا ایک چکنا کر لیں گے ہم آٹے کو اسی طرح گونتے ہوئے تھوڑا سا ہلکا ہلکا گونیے زیادہ گوننے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اگر آپ زیادہ گونیں گے تو اس میں بابل سا جائیں گے فرائی کرتے سامیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا ہلکا پانی ڈال کر اسے چکنا کر لیا ہے اور اسے ہم ریسٹ دے دیں گے آدھے گھنٹے تک یعنی 30 منٹس تک اس طرح سے سافٹ ہونا چاہیے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی رہنے چاہیے آٹے کی تو چلی اسے ہم ریسٹ کرنے کے لیے سائٹ کر دیں گے فنوار کے لیے تو اب تک ہم یہ 250 گرام میں نے خیما لیا ہے اسے میں نے اچھے ساپ واش کر لیا ہے اب اس میں جائے گا ایک ٹی سپون ادھرک لیسٹن کا پیسٹ تھوڑی سی ہل دی نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجئے نمک تھوڑا سا ہل لیجئے میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے زیادہ نہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خیما جب ہم بناتے ہیں تو خار زیادہ ہو جاتی ہیں خیما میں تو اس وجہ سے ہم نمک کم ہی لینا ہے خیما میں یہ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر مرچ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجئے یعنی آپ ضرورت کے حساب سے لیجئے آپ کم یا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے حساب سے مرچ لیجئے میں نے اس میں ٹی سپون ڈالا ہے اب یہ ہے کچھ سپائس اس میں جائیں گے جیسے کہ یہ ناؤنگ ہے چار سے پانچ ڈالچینی ہے کالی مرچ ہے کارٹن سپون شاہی زیرہ ہے ایک چھٹکی اور بادیاں کا فل ہے ہاف کواب چینی ہے چار تو اب ہم جو خیما میں مسالے ڈالے تھے یعنی نمک مرچ اردرگلیسن کا پیسٹ حلدی تو یہ سارے چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اسے بھی ہم پندرہ سے بیس منٹ تک چھوڑ دیں گے چاہے تو آپ آدھے سے ایک گھنٹہ بھی اسے چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے تاکہ یہ سافٹ رہے اور ایک دم سے ٹیڈر ہو جائیں اگر آپ کے پاس واپایا کا پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں چھلکے کا پیسٹ جو ہوتا ہے ہراوالا اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال دیجئے اور جب کا جب ہی آپ یہ خیما بنا سکتے ہیں میرے پاس ایویل بل نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے اس طرح سے اسے ریسٹر دے دیا ہے آدھے گھنٹے تک تو چلیے اسے بھی سائٹ کر دیتے ہیں تب تک دوسرے پروسس کر لیں گے اسے ہم اچھا سے گرین کر لیں گے الائچی بھی ہے میں نے تین ہر الائچی بھی لیا ہے اس میں تو چلیے ایک کھڑی پیاز ہم کارتے ہیں میڈیم سائز کی اور اسے کم تیل میں تیل ہمیں زیادہ نہیں ہونا ہے کیونکہ ہم نے لکمیوں میں اسے بھرنا ہے اور اسے فرائی کرنا ہے تو اس کی وجہ سے ہم تیل کم لیں گے تو اسے اچھے سے بس ہم ہلکا سا اسے روست کریں گے زیادہ نہیں تو دیکھئے ہم نے یہ پاورٹ بنا کر رکھ لیا ہے گرہ ماسالے جو سپائس تھے اور یہ ہے ہری میچ میں نے باریک چاپ کر لیا ہے دو ہری میچوں کو اور یہ ہے ہرا دھنیا کوت میر پودینہ اسے بھی میں نے باریک چاپ کر لیا ہے تو چلیے اب یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم جو پیاز ہم نے ہلکا سا فرائی کر رہے ہیں دیکھئے پیاز کو ہم خالی جسٹ فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں اب اس میں ہم خیما ایڈ کر کے اسے بھی اچھے سے اس طرح سے ہم اسے بھی سوٹے کر لیں گے کھلے بٹن میں میں اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو ایزی ہو اگر آپ چاہے تو جیسے کہ میں نے کڑائی کا استعمال کیا ہے آپ کو کڑائی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی گلانے کی چیز نہیں ہے آپ ایک سٹی میں دو سٹی میں یہ اچھے سے ٹنڈر ہو جائے گا خیما آپ کا کڑائی کی جگہ آپ کڑائی کا استعمال کر سکتے ہیں ہم آپ کو دکھانے کے لئے کڑائی کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اچھے سے فالو کریں اور اسے بنا کر کھائیں تو دیکھیں اسے تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں اچھے مسالوں کے ساتھ میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہیں کیونکہ میں نے اس میں ایک دم فریش پیسٹ لیا تھا اچھی سی سمیل آ رہی ہیں اب اس میں ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے پانی سوکنے لگا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے ایک گلاس تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اسے اچھے سے ہمیں اس طرح سے بھوننا ہے تھوڑی دیر کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں فیما پورا یہ ایک دم ڈرائی ہو چکا ہے یعنی اچھے سے یہ روست ہوا ہے بھونے گیا ہے اس طرح سے فرائی کرنا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے گلاس پانی اور اسے ڈھک کر چھوڑ دیں گے پانس سے چھے منٹ تک اب اس میں کوئی ہمیں نمک وغیرہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے پہلے ہی سب کچھ اس میں مکس کر لیا تھا بس اب اسے ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے لیٹ کر دیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے پانس سے سات منٹ تک چھے منٹ تک میڈیم فلیم پر اسے گلنے کے لئے چھوڑ دیجئے اب یہ گل جائے گا تب ہم بیچ بیچ میں اسے چک کریں گے میڈیم فلیم پر رکھئے تو چلیے اب ہم پانس سے چھے منٹ کے بعد اسے ہٹ آتے ہیں یہ اچھے سے پانی میں گل رہا ہے یعنی پیاز بھی ٹینڈر ہو رہی ہیں اب اسے ہم اچھے سے سوٹے کریں گے تھوڑا سا ہائی فلیم کر لیجئے اور اسے اچھے سے بھون لیجئے تو دیکھیں میں نے اسے دو بینٹ چھوڑ دیا تھا آپ دیکھیں پورا یہ اچھے سے پانی سوک لیا ہے اور یہ ہم اچھے سے بھون بھی لیا ہے اسے ہمارے پیاز بھی اس میں اچھے سے ٹینڈر ہوگی اب جو مسئلہ ہم نے آپ کو سوائسز بتائے تھے ہم نے جو پاورڈر بنا کر رکھا تھا سوائسز کا وہ اس میں کر دیں گے ساتھ میں کوریانڈر مینٹ لیوز گرین چلی جو ہم نے چاپ کر کر رکھا تھا وہ بھی اس میں اچھے کر دیں گے اس طرح سے تو ہمارا خیمہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم تھوڑا سا سموک کریں گے تھوڑا سا میں نے سوائسز بنا کر بچا کر رکھا تھا وہ لاسٹ مومنٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ فلیور فل خیمہ ہو جائے تو دیکھیں ایک دم یمی اور ٹیسٹی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کے سوائسز جو ہے بہت اچھے ایک دم فلیور فل ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یعنی کرن فل ہے اس میں اور ایکسٹرہ جو ہم نے گرم مسالہ ادربادی گرم مسالہ میں میں نے ایڈ کیا ہے کالی میڑج کرن فل اور ہم نے دیکھیں میں نے چولے سے نیچے افتار دیا ہے اس طرح سے میں نے ایک ویل کر لیا ہے اس میں اچھے سے جگہ بنا دیا ہے اب اس میں میں چاکول دلوں گی اچھے سے میں نے ایسے ہنگار بنا دیا ہے تو دیکھیں یہ جلتا ہوا کوئلا اس میں ہم رکھ دیں گے اس میں تھوڑا سا ہم گھی ڈالیں گے اور اسے سموک ہونے دیکھ کے لئے چھوڑ دیں گے بس پانچ منٹ کے لئے اسے چھوڑ دیجئے اچھے سے سموکی فلیور میں آپ کا خیمہ تبدیل ہو جائے گا تو دیکھیں میں نے سپائسز میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ سپائسز اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنے فلیور فل اور خیمہ بن چکا ہے تو چلیے یہ لخمی کے لئے خیمہ تیار ہو گیا تو اب ہم لخمی کے جو ہے لویاں بنانا سٹارٹ کر دیں گے تو دیکھیں اتنا یہ آدھے گھنٹے کے بعد اچھے سے یہ سوفٹ ہو چکا ہے مکمل چلیے اب اسے تھوڑا سا ہم مسل لیتے ہیں بس ہلکا سا اب ایک چاپنگ پیٹ پہ میں بنا رہی ہوں چاہے تو آپ گردے کا استعمال کیجئے یا آپ فلیٹ پارم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اس میں سے ہاف ہاف کر لیں گے اس طرح سے دو بھاگ بنایں گے دو میں سے اب اسے ہم اچھے سے اس طرح سے لمبا کرتے ہوئے آٹے کو اس کے لوئیاں ہم کٹ کر لیں گے تھوڑا سا آپ آئل کر لیجئے شاپنگ پیٹ کو تو یہ جلدی سے جلدی آپ کے لوئیاں آٹہ پھیلے گا اور جلدی سے جلدی آپ کے کام جھٹ پٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کے حساب سے لیجئے یہ بڑے والے لیتے ہیں چھوٹا والا نہیں کٹ کرنا ہے اگر چھوٹا ہو چکا ہے تو آپ ڈبل کر لیجئے کیونکہ ہمیں موٹا بیلنا ہے تو چلیے ہم آپ کو اس طرح سے کٹ کر بتاتی ہوں اگر یہ چھوٹے پٹتے ہیں تو میں اسے ڈبل کر لوں گی تو دیکھیں یہ بڑے بڑے لوئیاں لیجئے جیسا کہ ہم روٹی کے لئے بناتے ہیں یہ چھوٹے والے لگ رہے ہیں میں اسے بڑے کر لوں گی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے بیلنا ہے اب اس کا شیپ دیں گے ہم لخمی کا تو یہ ہیدرباد کی فیمس میں آپ کو یہ ڈیش دے رہی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے آپ کے گھر پر اگر یہ پسند آتے ہیں تو پسند کیوں نہ آئے یہ بہت موٹ وارٹنگ ہوتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا اور پلیز جس کسے بھی میرے ریسپس پسند آئے تو پلیز شیئر کیجئے اور جس کسے بھی پسند آئے تو ابھی تک جو سبسکرائب نہیں کی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہمیں اسے موٹا بیلنا ہے پتلا نہیں موٹا بیلنا ہے پتلا نہیں تو دیکھیں اس کی ثقنس میں بتا رہی ہوں ایک دم سے موٹا والا ہے ساموسی کے جیسے ہم نے ساموسی کے لیے جیسے ہم نے بیلتے ہیں اسی طرح سے اس کا بھی اس طرح سے بیلنا ہے اس طرح کی روٹی ہمیں بیلنا ہے موٹی روٹی اگدم سے اب اسے ہم ہاف ہاف کر لیں گے تو بہت ایزی ہے اس کی فولڈنگ آپ کو ساموسے میں مشکل ہوتی ہوگی لیکن یہ بہت ایزی ہے فولڈنگ اور یہ بہت ٹیسٹی بھی ہوتی ہے ایک بال میں ہم پانی لیں گے اور فنگر کو لگاتے ہوئے اسے اس طرح سے کناروں کو کچھا کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائیں تو آپ کو میں بتاتی ہوں دیکھیں خیماب ہم سائیڈ میں رکھیں گے بیچ میں نہیں رکھنا ہے میں سائیڈ میں رکھنا ہے اس کی فولڈنگ سائیڈ میں ہی آتی ہے تو جب اسے ہم بیچ میں رکھیں گے تو یہ صحیح فولڈنگ نہیں آئے گی یاد رکھیں کنارے کے پاس اس کو رکھنا ہے ایک کونے کے طرف اور دوسرا کونہ لے کے اس کونے کے طرف اسے اس طرح سے چپکا دینا ہے تو یہ لخمی بان کر آپ کی ریڈی ہو گئی کتنی ایزی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ کے افتار مر آپ کے افتار پر آپ ضرور ٹرائے کیجئے تو دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو چلیا اسے ہم ایک ٹرے میں رکھ دیں گے سارے اسی طرح سے ہم ایک ایک کر کے سارے بنا دیتے ہیں تو دیکھیں آپ دوسرا والا کنفیوز نہ ہو میں پھر سے بتاؤں گی بہت ایزی ہے اس کے کناروں کو اچھے سے کچھے کر لیجئے فنگر سے اس طرح سے فنگر کو پانی لگاتے ہوئے اس طرح سے ہم کچھا کر لیں گے اس کے سارے آٹ لائنز تو چلیا ابھی سے ہم اس طرح سے فولڈنگ کر لیں گے یاد رکھیں اکھیما بیچ میں نہیں رہنا ہے سائیڈ میں آنا ہے تاکہ یہ اچھی سی اس کی شیٹ کی جو ہے ہم نے بیل کر رکھا ہے وہ شیٹ جو ہے ٹھیک رہتے ہیں اور تو فولڈنگ اچھی آتی ہے اس طرح سے کرنے سے تو دیکھیں شیٹ کو آپ ٹھیک رکھنا ہے اس طرح سے سارا ہم نے اچھے سے فولڈ کر لیا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے بیل دیئے ہیں اور ہم اب اسے ایک دم سلو فلیم پر بنائیں گے ہائی فلیم پر نہیں ہم چار چار کر کے اس طرح سے بیلیں گے تھوڑا سو سمیہ لگے گا پر ہونے میں لیکن بہت اچھی چیز بن کر رہی ہوتی ہیں یہ طریقہ میں نے سیم ڈو سیم جس ریسٹورنٹ پر بناتے ہیں اسی طرح سے میں فالو کر کر آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرے گھر میں سب کو فیوریٹ ہے آپ ضروری سے ٹرائی کیجئے آپ کی بھی فیوریٹ فیوریٹ بن جائیں گے ایک سے دو منٹ لگتے ہیں ایک ایک طرف بننے میں سیکھنے میں تو چلیے ہم اس کے سائیڈ چینج کرتے ہیں تو دوسری طرف بھی ہم اسی طرح سے اسے دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اب فلیم کو آپ تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس کے سائیڈ چینج کرتے رہنا ہے ہر دو منٹ کے بعد تو یہ پانچ سے چھے منٹ میں یہ بند کر ریڈی ہو جاتی ہیں یہ وائٹ ہوتی ہیں اگر آپ زیادہ لال بھی اگر اسے کرنا چاہتے یعنی گولڈن برون کرنا چاہتے گولڈن برون تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر زیادہ یہ وائٹ ہوتی ہیں لخمی اتنی سوفٹ بن کر ریڈی ہوتی ہیں اتنا ٹیسٹی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں آپ بنا کر ہی دیکھ لیجئے تو دیکھئے اس طرح سے آپ سائز چھوٹا یا بڑا آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہم کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کا تو چلیے اب اسے ہی اتنا ہی کلر ہمیں ہونا چاہیے اب اسے ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ بک چکے ہیں گائز تو کتنے کلر فول کتنا ٹیسٹی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح کا یہ کلر آتا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے فرائی کر کر رکھ لیں گے ہم فلیم کو تھوڑا سلو کر لیتے ہیں تو چلیے اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے چار سار اس میں فرائی ہو رہے ہیں کڑائی میں اگر آپ کے پاس بڑی یا چھوٹی کڑائی ہے تو آپ کے حساب سے فرائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے فرائی کر لیں گے چلیے اس کے سائٹ ہم چینج کرتے ہیں الٹ پلٹ کر اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے دو سائٹ بھی تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو چکے کیونکہ ہم نے شیٹ یاد رکھیے ہم شیٹ تھوڑی سی موٹی رکھنا ہے تب ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اگر آپ اگر آپ کی شیٹ پتلی رہے گی یعنی جو آپ روٹی بیل رہے ہیں اگر وہ پتلی رہے گی تو وہ پھولنا شروع ہو جائیں گے تو وہ لخمی نہیں دکھے گی شیٹ کو آپ موٹا رکھئے بیلتے سمیں یہ دہان رکھئے کہ ہمیں شیٹ کو موٹا رکھنا ہے چلیے یہ بھی ہو چکے ہیں اب اسے بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ اچھے سے پک چکے ہیں گائز سموکی فلیور آپ دوسرے دنیا میں جائیں گے اسے کھا کر اس طرح کا یہ ٹیسٹ ہے آپ سامن اتنا میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کتنے ٹیسٹی بنے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گائز چلتی ہوں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ بائی شکریہ 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 شکریہ